اسلام علیکم سٹوڈینٹ میرا نام ہے عظمہ قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں انجوائے سٹڈیز امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے تو آج ہم سی ایس 302 کا لیکچر نمبر ون تیار کرنے جانے ہیں تو آجے چلتے ہیں لیکچر کی طرف تو لیکچر نمبر ون میں سب سے پہلے ایک آورویو دیا گیا ہے جس میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے انالاگ ورسز ڈیجیٹل کونٹیز تو انالاگ ورسز وہ ہوتی ہیں جن کی ویلیو مسلسل چینج ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی اگزمپل میں آتی ہے انٹنسٹی آف لائٹ ڈیورنگ دی دے مطلب صبح سے شام تک جو روشنی مسلسل چینج ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد رائز ان فال ان ٹمپریچر دیورنگ 24 پیریڈ چوبیس گھنٹوں میں جو ٹمپریچر کبھی زیادہ کم ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد ویلاسٹی آف آکار گاڑی کی سپیڈ مسلسل چینج ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے دیجیٹل ریپریزنٹنگ آف کونٹیز دیجیٹل کونٹیز کونسی ہوتی ہیں جن کی مقدار مسلسل تبدیل نہ ہو یعنی کہ وہ انٹرولز میں تبدیل ہو رہی ہو اسے کیا کہتے ہیں دیجیٹل کونٹیٹی کہتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ اگر ہمارے پاس سیمپلز اور سیمپلنگ انٹرولز کو انکریز کر دیا جائے تو ہمارے پاس جو کنٹینیو سیگنل ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے سے ریپریزنٹ کیے جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ ساتھ اردو میں نورٹس بھی بنائے ہوئے تو آپ اس سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس انیل آگ کونٹیز کا ایک گراف بناو ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے 15 ایکول انٹرولز ہیں اور کیا کر رہی ہیں یہ گراف اس طرح چینج ہو رہا ہے اور یہ 1 سے 2 کی طرف جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے 1.1 1.2 1.3 ہر پوائنٹ سے ہو کر یہ 2 تک جائے گا تو اس لئے ہم اس کو کیا کہتے ہیں انیل آگ کونٹیز جو کہ ہر پوائنٹ سے ہو کر آگے جاتی ہیں اور یہ ہے ہمارے پاس دیجیٹل کونٹیز کا گراف جو کہ ڈیریکٹلی 1 سے 2 2 سے 4 اور 4 سے 7 پہ جا رہا ہے تو یہ کیا ہے انٹرولز کے ساتھ ساتھ آگے چینج ہو رہا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے ڈیجیٹل گراف بنایا گیا ہے نیکسٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ الیکٹروننگ پروسیسنگ آف کنٹینوس انڈ ڈیجیٹل کونٹیز کیسے کی جاتی ہے اور اس میں ایک اور امپورٹن چیز ہے کہ یہ جو ان دونوں کی رپزنٹیشن ہوتی ہے وہ والٹیج کی صورت میں ہوتی ہے تو 2 ٹائپس آف الیکٹروننگ پروسیسنگ سسٹم اس کی دو ٹائپس ہیں پہلی ٹائپ کونسی ہے اینالاگ الیکٹروننگ سسٹم اینالاگ الیکٹروننگ سسٹم میں کہا ہوتا ہے یہ مسلسل چلنے وارے سگنلز کو قبول کرتی ہے اور پروسیس بھی کرتی ہیں جو کہ مسلسل والٹیج اور کرنٹ سگنلز کی صورت میں دکھایا جاتا ہے اس کے بعد یہاں سے یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز بھی ہے اس کو ایم سی کیوز کے لحاظ سے بھی تیار کر لیجے اور اس کے بعد دوسری ٹائپ ہے ہمارے پر دیجیٹل الیکٹروننگ سسٹم اس میں کیا ہوتا ہے ایسے سگنلز کو قبول اور پروسیس کیا جاتا ہے جو کہ رک رک کر چل رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ڈسکریٹ سیمپلز کو ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے اور اس کو پروسیس بھی کیا جاتا ہے آگے یہ امپورٹنٹ ہے ڈسکریٹ سیمپلز جو ڈیجیٹل سیسٹم ہوتا ہے وہ ڈسکریٹ سیمپلز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کس چیز کے لیے والٹیج ویلیوز کے طور پر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا نیکسٹ ہے ڈیجیٹل سیسٹم اینڈ ڈیجیٹل ویلیوز اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل سیسٹم ہوتا ہے یہ کس چیز سے کام کرتا ہے دو والٹیج کو لے کر آگے پروسیڈ کرتا ہے ایک والٹیج ہوتی ہے پلاس فائب اور دوسری ہوتی ہے زیرو والٹ ٹھیک ہے اس کی اگزیمپل میں آتا ہے اگر نمبرز ہوں تو ہم اس میں لکھیں گے زیرو اور ون سوچیز ہوں گے تو ہم لکھیں گے آن یا آف کلرز ہوگا تو بلیک اینڈ وائٹ ٹمپریچر اگر ہم لکھیں تو ہاٹ یا کولڈ ابجیکٹ ہوگا تو وہ مووینگ یا سٹیشنری یا وہ رکا ہوا ہوگا یا وہ حرکت کر رہا ہوگا ٹھیک ہے نیکس ہے ہمارے پاس بائنری نمبر سسٹم دی بائنری نمبر سسٹم انلائک دی دیسیمل نمبر سسٹم اس بیسٹ اون ٹو وائلیوز یہ کہہ رہے ہیں جو بائنری نمبر سسٹم ہوتا ہے یہ دیسیمل نمبر سسٹم کی طرح نہیں ہوتا اس میں صرف دو وائلیوز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے زیرو اور دوسری ہوتی ہے ون اس کے بعد یہ آگے ریپریزنٹ کلرز اینڈ ریپریزنٹنگ ٹمپریچر یا آپ اس کو ریڈ کر لیجیگا ٹھیک ہے ایم سکیوز میں آ سکتا ہے آپ کا نیکسٹ ہے یہ دیکھئے وان ڈبل ڈیرو ٹریپل وان تو اس کو ہم سٹور کیسے کریں گے الیکٹرونکلی اگر وان لکھا ہوا ہے تو اس کی جگہ ہم لکھیں گے پلاس فائی وارڈ اگر زیرو لکھا ہوا ہے تو اس کی جگہ لکھیں گے زیرو وارڈ اسی طرح زیرو وارڈ پھر ان تینوں کی جگہ لکھیں گے پلاس فائی وارڈ آگے لکھا ہوا ہے اگر ہم ڈیجیٹل ڈومین میں کام کریں تو ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا سٹورنگ اینڈ پروسسنگ ڈیٹا ان ڈیجیٹل ڈومین اس مور ایفیشنٹ یہ بہت زیادہ ایفیشنٹ ہوتا ہے اور فائدہ کے لیے ہوتا ہے ٹرانسمیشن آف ڈیٹا دوبارہ انہوں نے وہی کہا ہے کہ ڈیٹا کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا جاتا ہے اور وہ ہائی سپیڈ سے موو ہوتا ہے اور ریلائیبل ہوتا ہے یعنی کہ زیادہ ٹائم کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر کوئی ایرر ہو جائے تو ہم اسے آسانی سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اسے بہت ہی آسانی سے ٹھیک بھی کر سکتے ہیں ڈیٹا کین بھی ایزلی اور پریسائزلی ریپروڈیوز بہت آسانی سے اور اچھے طریقے سے ہم ڈیٹا کو دوبارہ سے بنا سکتے ہیں ڈیجیٹل سسٹمز آر ایزی ٹو ڈیزائن اینڈ ایمپلیمنٹ یہ جو ڈیجیٹل سسٹم ہم تیار کرتے ہیں سرکٹ تیار کرتے ہیں یہ بہت آسانی سے ڈیزائن بھی ہو جاتے ہیں اور ان کو آسانی سے ایمپلیمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے کمپلیکس مائکرو پروسیسر آر ایمپلیمنٹیڈ یوزنگ سیمپل ڈیجیٹل سرکٹ جو عام سے ڈیجیٹل سرکٹ ہوتے ہیں انہیں کو استعمال کر کے بہت سے کمپلیکس قسم کے مائکرو پروسیسر بھی بنائے جاتے ہیں اور اس کا لاسٹ ایڈوانٹیج ہے ڈیجیٹل سرکٹ اکوپائے سمال سپیس مطلب یہ جو ڈیجیٹل سرکٹ ہوتے ہیں یہ کم جگہ میں بہت زیادہ انفرمیشن کو سٹور کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم اپنے کمپیوٹر میں کئی ہزار بکس کو سٹور کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے انفرمیشن پروسیسنگ بائے ڈیجیٹل سسٹم ڈیجیٹل سسٹم یا کمپیوٹر کس طرح کی چیزوں کو پروسیس کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہے نمبرز اس کے بعد ٹیکسٹ ڈرائنگ ڈائیگرام ڈ پکچر اور لاسٹ پہ ہے میوزنگ میوزنگ ڈ ساؤنڈ سو ڈیجیٹل کمپوننٹ ڈیئر انٹرنل ورکنگ سٹوڈنس یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو آپ اچھے سے کریے گا ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پہ جو ہم لاجک گیٹس کو استعمال کرتے ہیں وہ کون کون سے ایک انڈ گیٹ ہے دوسرا اور گیٹ ہے اور تیسرا نوڈ گیٹ ہے اچھا یہ ایم سیکیوز کی طور پہ بھی آ سکتا ہے کہ کون کون سے گیٹ ہوتے ہیں اور انورٹر اور نوڈ گیٹ نوڈ گیٹ کو انورٹر گیٹ بھی کہتے ہیں یہ بھی ایم سیکیوز آ سکتا ہے اس کے بعد انہی گیٹس کو تینوں کو ملا کے بنتے ہیں ن اور ن مطلب نینڈ ایکس اور اور یا ایکس نوڈ گیٹ اور کہہ رہے ہیں جو بہت بڑے یا کمپلیکس جو ڈیجیٹل سسٹم ہوتے ہیں وہ انہی طرح کے جو اوپر گیٹس بتائے گئے ہیں انہی کو یوز کر کے بہت بڑے بڑے ڈیجیٹل سسٹمز کو تیار کیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس تین مین گیٹ ہیں ان گیٹ آر گیٹ نوڈ گیٹ اس کو آپ یاد کیسے رکھ سکتے ہیں یہ ڈی کی طرح ہوتا ہے تو یہ ان گیٹ ہو گیا آر کی طرح اس کو آپ آر کی شکل سے یاد کر سکتے ہیں اور یہ نوڈ کو سمپل ہے کہ اس کے آگے ایک چھوٹا سا بابل لگا ہوتا ہے اور پیچھے ایک ٹرائنگل بنی ہوتی ہے نینڈ گیٹ کیسے بنتا ہے آر اور نارڈ کو ملا ہو تو نینڈ بن جاتا ہے آر اور نارڈ کو ملا ہو تو نار بن جاتا ہے اور اگر اس آر گیٹ کے پیچھے یہاں پہ ایک لائن لگا دو تو یہ ایکس آر بن جاتا ہے اور اسی لائن لگائے وے آر کیا گئے یہاں پہ دیا گیا کمبینیشنل لاجک سرکٹ اینڈ فنکشنل ڈیوائیسیز یہ کہہ رہے ہیں مختلف گیٹس کو آپس میں ایک ساتھ ملا کر کوئی فنکشن پرفارم کیا جاتا ہے اور اس عمل کو کیا کہتے ہیں کمبینیشنل لاجک سرکٹس مطلب ایک سے زیادہ جو گیٹ ہوتے ہیں ان کو کمبائن کی جاتا ہے ایک ساتھ جوڑا جاتا ہے اور وہ مختلف طرح کے کام ان سے لیے جاتے ہیں جیسا کہ یہاں بے دیکھیں ایکس آر اینڈ آر گیٹس سارے گیٹس کو ملا کر ایک سپیسیفک فنکشن کے لیے ان کو یوز کیا جائے گا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فنکشنل گیٹس ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ایکنومیکل ہوتے ہیں یا ریلائبل ہوتے ہیں مطلب یہ کم حرچہ ہوتا ہے ان کی وجہ سے اور یہ زیادہ دیر کام بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ میں ٹاپک دیا گیا ہے سکوینشل سرکٹ یہ کیس ہوتے ہیں کہ پہلے سے موجود پرانی آؤٹپوٹ کو ایزا انپوٹ یوز کر کے ایک ریزلٹ کو حاصل کرتے ہیں یہ لکھا ہے that generate a new output on the basis of some previous stored information and the new input are known as sequential circuit مطلب پہلے سے جو ہمارے پاس آؤٹپوٹ ہوتی ہے اس کو انپوٹ کے طور پر لے کے ایک نیا ریزلٹ حاصل کرتے ہیں اس کے بعد ہے programmable logic devices PLDs یہ کون سے programmable logic devices ہوتے ہیں جو کہ انڈ یوزر اس کو استعمال کرتا ہے ہمارے لئے یہ بنائی جاتی ہیں نیکسٹ میں نے آگے یہ چیزیں highlight کی ہوئے ہیں آپ ان کو read لازمی کر لی جگہا ایک دفعہ book کی full reading لازمی کرے گا جب بھی آپ lecture لینے لگے ہوتے ہیں تو پہلے اس سے chapter کی reading لازمی کر لیا کریں تو نیکسٹ ہے آگے memory memory کتنی طرح کی ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ROM اور دوسری ہوتی ہے RAM read only memory random access memory یہ آپ کا MCQs بھی آ سکتا ہے read only memory کونسی ہوتی ہے non-volatile اور یہ memory permanently safe ہوتی ہے اس کے بعد random access memory read اور write اور اس کو بولتے ہیں یہ volatile memory ہوتی ہے جو کہ permanent نہیں ہوتی ہے اس کے بعد analog to digital and digital to analog conversion and interfacing اور اب اس میں ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ analog کو digital میں اور digital کو analog میں کس طرح ہم change کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں اب number system and codes بتایا گیا number system تین طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے digital number system دوسرا ہوتا ہے caveman number system اور تیسرا ہوتا ہے binary number system تو سب سے پہلے ہم یہاں پڑھیں گے decimal number system یہ کون سا number system ہوتا ہے decimal number system 0 سے لے کے 9 تک 9 تک ان numbers پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کی 10 unique digits ہوتے ہیں مطلب 0 سے لے کے 9 تک 0 کو بھی ایڈ کرو تو یہ total 10 نمبر بن جاتے ہیں تو اس کی ایک example یہاں پہ انہوں نے دی ہوئی ہے کہ اس کو کیسے solve کیا جاتا ہے یہ 2,7,5 لکھا ہوئے نا تو ہم اس کو decimal میں کیسے change کریں گے 2 decimal ہے 10 unique units ہوتے ہیں نا اس کے تو ہم اس کو 10 سے multiply کریں گے ٹھیک ہے پھر پلاس 7 کو 10 سے multiply کریں گے پلاس 5 کو 10 سے multiply کریں گے اور right side سے ہم اس کو power دینا شروع کریں گے 0,1,2 اگر آگے بھی کوئی نمبر ہوگا تو اس طرح up to so on ہم اس کو powers دیتے جائیں گے اور پھر end پہ ان سب کو plus کر لیں گے اور next اگر انہی decimal number system میں fraction بھی آجائے یعنی کہ point بھی آجائے تو پھر ہم کیا کریں گے simply point لکھیں گے point کے آگے والی جگہ جو ہوگی 9 multiply by 10 1 multiply by 10 اور یہاں سے کیا کریں گے 9 multiply by 10 کیا نا تو جو power ہے اس کو minus میں کر دیں گے minus 1, minus 2 اگر اس کے side پہ آگے بھی کوئی اور number ہوگا تو minus 3, minus 4 اس طرح کر دیں گے ٹھیک ہے اور end پہ کیا کریں گے ان سب کو add کر دیں گے next ہے cave man number system یہ important ہے بہت زیادہ quiz کے لحاظ سے a number system that has five distinct shapes sigma یہ triangle greater than ohms اور اس کے بعد یہ arrow کا sign ہے تو یہ آپ نے لازمی یاد کرنے ان کو five distinct shapes یہ آپ کا msqs بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آگے یہ zero کی یہ shape ہے one کی یہ ہے two کی یہ یہ تو اس طرح یہ آپ نے ساری یاد کر لینے آپ کے msqs میں آ سکتی ہے next the cave man number system is using a base five number system zero سے four تک decimal میں کیا تھا zero سے nine تک اور یہ cave man میں کیا ہوتا ہے zero سے four تک اب ہمارے پاس تیسرا number system کونسا ہے binary number system یہ کیسا ہوتا ہے binary number system zero اور one numbers پر مشتمل ہوتا ہے اس میں یا تو zero ہو سکتا ہے یا one ہو سکتا ہے جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہے decimal number system binary number system تو decimal کے zero one two three اس طرح لکھا ہو ہے اور اس میں binary number کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھئے آپ نے یہ two لکھا ہو ہے نا تو binary two ہوتا ہے نا تو one's are two اور آگے zero one اور zero two کی binary form کونسی ہے one اور zero اسی طرح three کی four کی یا اپنے ساری کم سے کم nine تک آپ کو یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے binary number system جو ہوتا ہے نا یہ decimal یا key میں number system سے تقریبا ملتا جلتا ہی ہوتا ہے مطلب اس کا جو procedure وغیرہ ہوتا ہے یہ ان دونوں سے ملتا جلتا ہے یہاں پر وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی جو binary number ہوتا ہے اسے zero اور one کی شکل میں آسانی سے دکھایا جا سکتا ہے zero اور one کو آسانی سے decimal number یعنی کہ zero سے لے کے نو میں آسانی سے دکھایا جا سکتا ہے کیسے دکھایا جا سکتا ہے یہ دیکھئے one ڈبل zero ڈبل one base two مطلب یہ ایک binary number ہے اس کو ہم decimal میں کیسے کریں گے تو ان سب کو پہلے multiply کریں two سے one multiply two zero کو بھی پھر zero پھر one پھر one پھر ان سب کو plus کریں اور right side سے ہم اس کو power دینا شروع کریں zero one two three four ٹھیک ہے multiply کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس value آجے گے ہم add کریں تو ہمارے پاس answer آجے گا اب کہہ رہے ہیں اگر binary جے کے اندر بھی friction آجائے تو ہم کیا کریں گے مطلب point آجائے تو ہم کیا کریں گے جیسا کہ یہاں پر point آگیا ہے تو ہم نے یہ پہلے تو اسی طرح لکھا ٹھیک ہے two سے سب multiply کیا zero یہاں سے لکھا یہ one ہے نا تو یہاں سے ہم نے zero one two three یہاں پہ ہم اسے plus کریں گے تو ہماری پاس final answer آجائے گا آگے یہ نورٹ میں نے لکھا ہو ہے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں binary number system میں fraction کو ویسے ہی حل کیا جاتا ہے جیسا decimal number system میں اسے حل کیا جاتا ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے بائنری میں دو سے ضرب دی جاتی اور decimal میں دس سے ضرب دی جاتی ہے یا اوپر جو انگلیش میں لکھا ہو ہے میں نے اس کو نیچے ٹرانسلیٹ کر دی ہے تو امید کرتی ہوں سٹوڈنٹ کہ آپ کو آج کا لیکچر بہت پسند آیا ہو گا اگر اچھا لگ ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مد بھولی گا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک اللہ حافظ